صاحب ایمان کی حالت ایک جیسی کیوں نہیں رہتی جبکہ انسان آمال ایک جیسے کرتا ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کی جو قوت ہے نا وہ آمال میں وزن ڈالتی ایمان کی قوت اور چیز ہے اپنے نظریے پہ مستحقم ہونا کچھ اور چیز ہے ایک شخص اس ایمان کے ساتھ کہتا ہے اللہ کہ اسے پتہ ہے اللہ سن رہا ہے اور مجھے دیکھ پی رہا ہے اور میرے اس نام لینے پہ وہ خوش ہے اور میں شکر کرتا ہوں کہ اپنے نام لینے کی توفیق دیئے یہ سارے جذبات کے ساتھ جب اللہ کہتا ہے تو جو اس جذبے سے نہیں کہتا اس کے اور اس کے مقابلے میں بیس تیس ہزار کا فرق پڑ جاتا ہے وہ ایک مرتبہ کا اللہ ہے اور یہ بیس تیس ہزار مرتبہ کا اللہ ہے صوفیہ نے یہ لکھا ہے اللہ پر یقین جو ہے نا وہ آمال میں وزن ڈالتا ہے آمال کی تعداد وزن نہیں ڈالتی مثل ایک آدمی نے ہزار رکتیں پڑھیں اور ایک آدمی نے دو رکتیں پڑھیں تو دو ہزار کے مقابلے میں بہت بلند ہزار کیا چیز ہے اس لیے کہ اس نے جب نماز پڑھی تو اللہ کے علاوہ کہیں نہیں گیا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں مثل ایک بزار کی روایت ہے اور پہلی مرتبہ جب تم ادھر ادھر دیکھتے ہونا تو اللہ کہتا ہے کہ میں اپنی خاص مہربانی کے ساتھ تیری طرف ہوں اور تو کس چیز کو دیکھ رہا ہے پھر وہ دوسری مرتبہ دیکھتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس سے کہ میری ساری انعائیات اور مہربانیات تیرے ساتھ ہیں میں رحمت سے تجھے دیکھ رہا ہوں تو کدھر جا رہا ہے اور پھر تیسری مرتبہ جب کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے اسے چھوڑ تو کہاں وہ امام بخاری رحمت اللہ نے رکھتے ہیں شروع کی اور نماز پڑھ کے اپنا چولہ اپنا کرتا کہا شاگردوں سے دیکھو کیا ہے تو انہوں نے اتارا تو سترہ جگہ تتیہ ہے نا یہ اس کے ڈنگ کے نشانات تھے اور سترہ جگہ پر سرخ ابرا ہوا جسم تو کسی نے پوچھا حضرت آپ نے نمازی توڑ دی ہوتی یہ اتنی عذیت کہنے کے امامیات سال ان شروع کی تھی اور اسے کاٹنا شروع کیا مجھے بڑی شرم آئی کہ اللہ کے حضور سے کیسے ہٹ جاؤ یہ چیزیں ایمان میں وزن پیدا کرتی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال نماز پڑھی ہے مکہ مغرمہ سمیت بھی کر لو تو تئیس سال ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے کتنے رکھیں کل آٹھ سال تو روزے رکھیں اور امت میں ایسے بھی مل جائیں گے جو انہیں تئیس چھوڑ ساٹھ ساٹھ سال نماز پڑھی تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکت کیا ایک سبحان اللہ کا مقابلہ پوری امت کی عبادت کر سکتی ہے کچھ بھی نہیں اس لیے کہ جو وہ دیکھتے تھے وہ اللہ پہ یقین اللہ پہ اعتماد اللہ پہ بھروسہ خدا کے ساتھ تعلق محبت یہ سب چیزیں انہیں حاصل تھی اور اس درجے کی کہ انبیاء علیہ السلام کو ان کے مقابلے میں حاصل نہیں تھی اور تو اور اس لیے جتنا یقین پیدا ہوتا ہے اللہ کی ذات کا اس کے وعدوں کا اس کی صفات کا اور مخلوق سے کٹنا ضروری ہے کوئی پرواہ نہ کریں بلکل اللہ کے ساتھ تعلق رکھے قل اللہ کہے اللہ سم مذر ہوں پھر لوگوں کو چھوڑ دیں اسی لیے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ اس کی نے پوچھا تھا یہی سوال جو آپ نے دریاد فرمایا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ اونٹ کی جو گندگی ہوتی ہے نا ساری خلق خدا کو جب تک اس طرح نہ سمجھنے لگے تب تک اللہ کی راہ نہیں ملتی تو اسی لیے تھا کہ مخلوق سے تعلق کو منقطع کیا جائے اس کے ساتھ پیسہ ہے اس کا عہدہ ہے اس کی دکان ہے اس سے کر کیا یار اللہ نے دینا ہے اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیا جائے کیا جائے کیا جائے کیا جائے